نبسکار بول کے لئے بازاد ہیں تیرے میں عبسار شرمہ آج کی تاریخ بہت خاص ہے دوستوں تین جنوری اور آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ آج سے ٹھیک دس سال پہلے آخری بار بھارت کے کسی پردھان منطری نے ایک اوپن پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا تھا غور کیجئے اس تاریخ پر تین جنوری دوہزار تیرہ یہ وہ تاریخ تھی جب پورو پردھان منطری منموہن سنگھ کے سامنے سو پترکار بیٹھے تھے اور انہوں نے باسٹ سوالوں کے جواب دیئے تھے اور ان میں سے ایک بھی ایسا سوال نہیں تھا دوستوں جو پہلے سے تیر کیا گیا ہوگا نہیں ایک اوپن پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا تھا منموہن سنگھ میں اور آپ جانتے ہیں اپنے دس سال کے کارکال میں منموہن سنگھ نے کئی پریس کانفرنس اس کو سمبودھت کیا بار بار کیا لگاتار کیا وہ جب ودیشی دورے پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ پترکاروں کو اپنے ویمان میں پترکاروں کو بٹھا کر لے جاتے تھے اور جب ودیشی دورے سے لوٹتے تھے تو ہر بار ایک اوپن پریس کانفرنس کو سمبودھت کرتے تھے نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلابہ آزاد ہے تیرے دس سال گزر گئے ہیں پردھان منتری ناریندر مودی نے ایک بھی پریس کانفرنس کو سمبودھت نہیں کیا اُلٹا ودیشی دوروں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے مگر اپنے ویمان میں وہ جو پترکاروں کو بٹھا کر لے جایا کرتے تھے اس چلن کو انہوں نے بند کر دیا ہے کیوں تاکہ پترکاروں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے پترکار جو اکثر پردھان منتری کے ساتھ جایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ودیش دورے کے انت میں پترکاروں کے ساتھ پردھان منتری ملیں گے اور ان کے سوالوں کے جواب دیں گے دس سال گزر گئے ہیں نہ پردھان منتری ناریندر مودی نے کسی آن بورڈ پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کھلے پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا ہاں وہ اکشہ کمار کو انٹیویو دیتے ہیں جس میں اکشہ کمار ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عام کاٹ کے کھاتے ہیں آپ یا چوس کے مودی جی سے جو سوال پوچھے جانے والے ہوتے ہیں ان سوالوں کی پوری لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے اور جیسا کی آپ جانتے ہیں دوستو نیوز نیشن کے اس انٹیویو میں یہ بات ایکسپوز ہو چکی ہے پردھان منطری کے پاس پہلے سے ہی سوال تھے جس کا جواب اُدھے رہے تھے اس لئے میں نے کہا نا دوستو تین جنوری بہت خاص ہے آپ جانتے ہیں میں ایک بات سمجھ نہیں پاتا ہوں ایک طرف تو پردھان منطری ناریندر مودی کسی پریس کانفرنس کا جواب نہیں دیتے دوسری طرف ان کی پارٹی ان کا مہمہ منڈن کرنے کی کوئی قصر نہیں چھوڑتی آپ کو یاد ہے تمام ریلوے سٹیشنز میں اس طرح کے سیلفی بوت لگائے گئے حالکہ جنتہ اس کا استعمال بہت خوبی کر رہے ہیں ان سیلفی بوت کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان سیلفی بوت کے سامنے جائیں اور فوٹو کھچوائیں پردھان منطری کے ساتھ سیلفی کھچوائیں جی ہاں بلکل اس طرح سے سینٹرل ریلوے کے ایک ادھکاری جن کا نام تھا شیوراج مانس پورے ان سے آر ٹی آئی کے انترگت یہ جانکاری مانگی گئی کہ یہ جو سیلفی بوت لگائے گئے ہیں اس کا کتنا پیسہ لگا تو انہوں نے آر ٹی آئی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو ٹیمپریری بوت ہیں یعنی جو ارس تھائی بوت ہیں اس کا خرچہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہے اور جو پرمنٹ بوت ہیں ان کا خرچہ قریب ساڑھے چھے لاکھ اور یہ صرف سینٹرل ریلوےز کی جانکاری دی گئی نورڈن ریلوےز میں بھی سیلفی بوت لگے مدھے ریلوےز میں بھی سیلفی بوت لگے ایسٹرن ریلوےز میں بھی سیلفی بوت لگے اس کی جانکاری ابھی سامنے نہیں آئی ہے اب جانتے ہیں خبر کیا ہی ہے 29 دسمبر کو شیوراج مانس پورے کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اس خبر کے مطابق جو اس وقت آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں شیوراج مانس پورے کا صرف یہ گناہ تھا کہ انہوں نے ایک رٹی آئی کے انترگت جو کی ایک سرکاری پرکریہ ہے اجائے بوس کو یہ بتا دیا تھا کہ سیلفی بوت کے دو قسم کے خرشیں ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار ٹیمپراری بوت کے لیے اور چھے لاکھ پچیس ہزار پرمننٹ سیلفی بوت کے لیے آج میں بھاشپا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کوئی اس بات کو لے کر شرم نہیں آئی کہ پچھلے دس سالوں میں پردھان منطری نے ایک بھی پریس کانفرنس کو سمبودھت نہیں کیا جب آپ کوئی اس بات کو لے کر بھی شرم نہیں آئی کہ پردھان منطری جو کی چنکر آئے ہیں مگر ان کے نام پر شناب کے سال پر سیلفی بوتس لگائے جا رہے ہیں تو اب آپ کوئی اس بات کو لے کر کیوں شرماری ہے جس کے چلتے آپ نے شیوراج مانس پورے کا ٹرانسفر کر دیا رام مندر کا ادھگھاٹن ہونے والا 22 جنوری کو کیامرا صرف اور صرف پردھان منطری پر فوکس رہے گا نئی سنسد کا ادھگھاٹن ہوا تھا راشپتی کو نہیں بلائے گیا تھا جبکہ آپ جانتے ہیں سامویدھانک پد کی نگاہ سے دراؤپدی مرمو کا درجہ پردھان منطری موڈی سے اوپر ہے پھر بھی ان کو نہیں بلائے گیا تھا جب وہ سنگول کے سامنے نتمستق ہوئے تھے تب پرہلاج جوشی جو کی سنسدی ایک کار منطری ہیں انہوں نے کہا کہ ایک راجہ سنگول کے سامنے نتمستق ہو رہا ہے سر جھکا رہا ہے پردھان منطری موڈی شنکر آئے پردھان منطری ہیں مگر ان کے اپنے منطری انہیں کیا بلاتے ہیں راجہ بلاتے ہیں اور پشلے دس سالوں میں انہوں نے اس لیے کسی پریس کانفرنس کو سمبودھت نہیں کیا اس لیے آج میں نے آپ کو تین جنور کیا تلائی دراصل یہ جانکاری پورو پردھان منطری منموہن سنگھ کے سلاکار رہے پنکچ پچوری نے اپنے ایکس ہینڈل میں ساجہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ آج سے دس سال پہلے پور پردھان منطری منموہن سنگھ بیٹھے تھے سو پترکار سامنے تھے انہوں نے 62 سوال پوچھے آج منموہن سنگھ کی دو باتیں مجھے یاد آتی ہیں دوستوں منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ اتحاس مجھے کائنڈلی یاد رکھے گا سلیکے سے یاد رکھے گا میری آلوشنا میڈیا کرتی ہے کیونکہ اس وقت میڈیا کو آلوشنا کرنے کا سوال پوچھنے کا ادھکار تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پردھان منطری ناریندر موڈی اگر پردھان منطری بن گئے تو دیش کے لیے ڈزازٹر ہوں گے اس شبت کا انہوں نے استعمال کیا تھا میں ان دونوں باتوں پر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا مگر ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنے دس سال کے کارکال میں پورو پردھان منطری منموہن سنگھ نے کئی پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا ان کے منطریوں نے بھی کئی پریس کانفرنس کو سمبودھت کیا ان کے منطریوں سے ان کے نیتاؤں سے کٹھور سوال پوچھنے پر پترکاروں پر گاج نہیں گرائی جاتی تھی مگر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج ایجنسیز ذریعہ بن گئے ہیں پترکاروں پر نشانہ ساتھنے کے لیے آلوچکوں پر نشانہ ساتھنے کے لیے ایکٹیویسٹ پر نشانہ ساتھنے کے لیے چار چار سال سے لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا گناہ ہے کوئی نہیں جانتا شار شیٹ اب تک داخل نہیں ہوئی ہے عمر خالد کیوں جیل میں کوئی نہیں جانتا شار شیٹ اب تک داخل نہیں ہوئی ہے صدیق کپن کو دو سال کے لیے یو اے پی اے کے انترگرد جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور جس منچ پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کی بھی اپنی ایک داستان ہے آپ جانتے ہیں کہنے کا عارض یہ ہے کہ جو سوال پوچھتا ہے اس کے خلاف ایجنسیز جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں اسی لیے سوال پوچھنے کا جھمیلہ ہی ختم کر دو اسی لیے دس سال سے کسی بھی پردان منطری نے کوئی پریس کانفنس سمبودھت نہیں کیا آخری تاریخ تھی تین جنوری دو ہزار تیرہ مگر آج میں آپ کو ایک ایسی داستان بتانے والا ہوں جو سہرن پیدا کرنے والی ہے یہ مت سوچئے کہ کیندر سرکار کی ایجنسیز صرف میرے جیسے پترکاروں کے خلاف دبش ڈالتی ہیں یا عمر خالد جیسے ایکٹیویس کے خلاف یا انہیں جو ایکٹیویس ہیں جو جیل میں بند ہیں نہیں 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 جو داستان میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ تملناڑ کے سلیم زلے کی ہے دو کسان ایک کا نام ہے کنہین عمر ستر سال ایک کا نام ہے کرشنن عمر باسٹ سال ان کے خلاف جولائی میں ایڈی نے موڈی سرکار کی جانچ ایجنسی پرورتن ندیشالے نے سمن جاری کیا منی لانڈرنگ کو لے کر ایک ایسی ایف آئی آر کے آدھار پر جو ہے ہی نہیں مگر دلچس بات وہ جو ایف آئی آر تھا اس کا منی لانڈرنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کا ناتہ تھا وائلڈ لائف پروٹیکشن ایک سے ون نے جیون سنرکشن سے اس کا ناتہ تھا اس کا منی لانڈرنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا مگر ان دو کسانوں نے ایک اور گناہ کیا تھا میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ تمیلارڈ میں بھاشپا کے ایک نیتہ ہے جن کا نام ہے گون شیکھر گون شیکھر نے ان دونوں کسانوں کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا وہ کسان پولیس گئے شکایت کی گون شیکھر پر کاروائی ہوئی اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اب بھئیہ تمیلارڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے نہیں وہاں پر پولیس نے کام کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بندہ کس پارٹی کا ہے کس پارٹی کا نہیں ہے انہوں نے کاروائی کی جیل میں ڈال دیا گون شیکھر جو ہے وہ غصے سے تم تمارا تھا اس نے دلی فون کیا ایڈی کو نمبر گھومیا اور ایڈی نے ان دو کسانوں کو منی لانڈرنگ معاملے میں پوچھتا آج کے لیے بلائیا مہینہ ہے جھلائی دوستوں اب میں آپ کو تاریخ ایک ایک تاریخ ایک ایک تتھ بتانے والا ہوں اس معاملے میں اور جیسے جیسے یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ہوش اڑ جانے والے ہیں سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر عدالت کا وہ فیصلہ جس کے بعد کنہین اور کرشنن کو اس معاملے سے دوش مکت کر دیا گیا تھا عدالت میں ان کی جیت سیشنز کورٹ میں ان کی جیت باوجود اس کے ای ڈی منی لانڈرنگ معاملے میں نوٹس جاری کرتا ہے سمن جاری کرتا ہے تاریخوں پر گور کیجئے دوستوں کنہین کی عمر ستر سال کرشنن کی عمر باستر سال انہیں بلائیا گیا دوہزار تئیس میں پی ایم ایل اے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ میں سوالات کے لیے معاملہ کیا تھا دوہزار سترہ انہوں نے اپنے کھیت کے آسپاس ایک الیکٹرک فینسنگ لگا دی تھی بجلی کے تار لگا دی جنگل سے دو جانور آتے ہیں اور انہیں الیکٹرک شوک لگتا ہے وہ مر جاتے ہیں دو بائسنز دو بائسنز مر جاتے ہیں اس کے بعد ان پر ایف آئی آر درج ہوتا ہے سال دوہزار سترہ میں اور یہ ایف آئی آر کن دھاراؤں میں درج ہوتی ہے آپ کے سکرینز پر سیکشن نائن سیکشن ٹو سیکشن ٹو سیکشن ٹو چھتیس اور سیکشن فیفٹی وان وان آنڈے دو وائیڈ لائف پروٹیکشن آکٹ یہ تمام جو دھارائیں ہیں وہ ون نی جیون پروٹیکشن آکٹ کے انترگت درج کی جاتی ہیں اس کے بعد اس تاریخ پر گوھر کیجئے گا اٹھائیس بارہ دو ہزار اکیس عدالت میں کرشنن اور کنہین کو بری کر دیا جاتا ہے یعنی ایف آئی آر ختم کیس ختم مگر ایڈی اس ایف آئی آر کا سنگیان لیتی ہے جو ختم ہو گیا ہوتا ہے اور پھر ان دونوں کو پی ایم ایل اے کے انترگت بلایا جاتا ہے پوچھتاچ کے لیے میں آپ کو بتلا چکا ہوں دوستو منی لانڈرنگ کو لے کر کوئی پرمان نہیں ہے ہاں انہوں نے الیکٹرک فینسنگ اپنے کھیتوں کے آس پاس کی تھی جس میں دو بائسنس کی موت ہو گئی تھی دو جانوروں کی موت ہو گئی تھی اور اس کے چلتے ان کے خلاف ایف آئی آر تھا اور اس ماملے میں بھی انہیں عدالت میں جیت مل گئی تھی اب چوکی ان کے چلتے ایک بھاجپا کا نیتا جیل چلا گیا تھا کینڈر میں شکایت کی اب ای ڈی اب ان دو دلت کسانوں کے خلاف آ گئی ہے ان کے پیچھے پڑ گئی ہے تاریخ انتیس جولائی یاد کیجئے دوستو راجستان جناووں سے ٹھیک پہلے ای ڈی کے دو عدکاری گرفتار کیے جاتے ہیں پندرہ لاکھ کی رشوت لیتے ہوئے دو عدکاری اور پھر اسی تملان میں انکت تیواری بتایا جا رہا تھا کی ماملہ قریب تین کروڑ کی رشوت کا تھا رشوت کی ایک کھیپ لے لی گئی تھی اور انکت تیواری جو ای ڈی کا عدکاری ہے وہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کی ای ڈی کا کیا دائت تو رہ گیا ہے کیا اس کا دائت تو صرف یہ ہے کی غریب کسانوں پر نشانہ سادھا جائے پترکاروں پر نشانہ سادھا جائے ایکٹیویس پر نشانہ سادھا جائے کتنے ماملوں میں کتنے چارشیٹ داخل ہوئے ہیں اور آخر کیا وجہ ہے کی ای ڈی صرف اور صرف وپکش پر نشانہ سادھتی ہے کبھی بھی ستہ سے جڑے نیتاؤں یا بزنسمن کے خلاف نہیں جاتی ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دس سال سے پردھان منتری تو بہت دور کی بات ہم لوگوں نے پردھان منتری کے نیتاؤں پارٹی کے کارکرتاؤں پارٹی کے پروکتاؤں سے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے یہ اس دیش کا دربھاگی ہے ماملہ اس حد تک آ گیا ہے کہ دو دلت کسانوں کے خلاف ای ڈی کیس کر دیتی ہے یا پوچھتاچ کے لیے بلاتی ہے وہ بھی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کو لے کر اس طرح سے طاقت کا بیجہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ مت سوچئے کہ اس طاقت کا استعمال صرف ان پترکاروں کی خلاف کیا جائے گا جو ستہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرتے ہیں اس کا استعمال غریبوں کی خلاف کیا جائے گا اس کا استعمال ہر اس شخص کے خلاف کیا جائے گا جو اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے جو اپنے آدھکاروں کیلئے لڑ رہا ہے بات صرف اتنی سے ہے اب سار شہرمہ کو دیجے اجازت نمسکار موسیقی